سبسکرائب کیجئے بائیولوجی چینل اور بیل آئیکن کو پہت کیجئے جی ڈیر سٹوڈنٹ کلاس فرسٹ یئر چیپٹر نمبر بارہ سے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پلیک اینڈ ڈینٹل ڈیزیز پلیک پہلے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو پلیک ہے یہ کیا ہے تو پلیک میں بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ مکس ہوتے ہیں جو سلیوری مٹیریل ہے اس کے ساتھ تو اس کو ہم پلیک کہیں گے پلیک جو ہے مکسچر ہے بیکٹیریا اور سلیوری مٹیریل کا اگر یہ اکھٹا ہو جائے اکملیٹ ہو جائے تو یہ جو بیکٹیریاں ہیں یہ کاز کرتے ہیں انفلومیشن آف گمز جو مسوڑیں ہیں ان میں سوزش ہو جاتی ہے اور یہ کنڈیشن جو مسوڑ کی سوزش والی کنڈیشن ہے یہ اگر کنٹینیو ہو تو یہ انفلومیشن مینز کی جو سوزش ہے وہ پھیل جاتی ہے روٹ تک جو ٹوٹھ کا جو روٹ ہے وہاں تک یہ پھیل جاتی ہے اور یہ دسٹرائی کر دیتی ہے پری ڈینٹل لیئر کو تو اگر پری ڈینٹل لیئر دسٹرائی ہو جائے گی تو جو ٹوٹھ ہیں وہ لول ہو جائیں گے اور گر جائیں گے یہاں تو جو ٹوٹھ ہے اس کو نکلوانا پڑے گا تو اس ڈیزیز کو کرتے ہیں پری ڈینٹل ڈیزیز اب یہ جو پری ڈینٹل لیئر کیا ہے یا جو ٹوٹھ کا جو روٹ ہے یہ کیا ہے گمز کیا ہیں ان کو دیکھنے کیلئے ہمیں پہلے جو سٹریکچر ہے ٹوٹھ کا اس کو سمجھنا ہوگا اگر ٹوٹھ کے سٹریکچر کو آپ سمجھ لیتے ہیں تو ڈینٹل کیریز یا کیلکیولس وغیرہ جو جتنی بھی ڈینٹل کی وہ آپ آسانی سے سمجھ لیں گے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک ٹوٹھ ہے اس کا سٹریکچر اگر ٹوٹھ اسٹریکچر کو دیکھیں گے تو جو بہار سے جو ہارڈیسٹ پارٹ ہماری باڈی میں ہے اور سفید کلر کا وائٹ کلر کا جو پورشن نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں اینا میل اینا میل کے بعد والا جو پورشن ہے اس کو کہتے ہیں ڈینٹن یا ڈینٹرائن کہتے ہیں ٹھیک اور ڈینٹرائن کے بعد ایک کیوٹی ہوتی ہے جس کو جس کیوٹی کو کہتے ہیں پلپ کیوٹی اس پلپ کیوٹی میں نروز اور جو وینس ہیں بلڈ کی سپلائی ہوتی ہے اس پلپ کیوٹی کے اندر اور پلپ کیوٹی کے بعد یہ جو نوکے نظر آ رہی ہیں یہ والی ان کو کہتے ہیں روٹ کیونکہ یہ کینال کی شیپ بنا رہے ہیں ایک کینال بنا رہے ہیں تو اس لئے اس کو روٹ کے نال کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ٹوٹ ہے یہ فسا ہوا ہے کس کے اندر اس گم کے اندر مسوروں کے اندر فسا ہوا ہے اگر اس ٹوٹ کے ہم پورشن کریں گے تو اس ٹوٹ کے آپ کو تین پورشن نظر آئیں گے ایک جو یہ والا ہے جس کو کہ کراؤن کہتے ہیں اور یہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک ہے اس کو نیک کرتے ہیں اور یہ جو فسا ہوا حصہ ہے مسورے کے اندر اس کو روٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ کینال شیپ ایسے کینال شیپ بنا رہے تو اس لئے اس کو روٹ کینال کہتے ہیں اب یہ جو پورا ٹوتھ ہے اس کو جو پکڑ کے بیٹھی ہے ایک کنیکٹیو ٹیشو کا لگامینٹ ہے ایک لیئر ہے اس کو کہتے ہیں پریوڈانٹل لیئر اگر یہ ختم ہو جائے تو ٹوتھ جو ہے اس کی پکڑ یہاں سے ختم ہو جائے گی اور ٹوتھ کمزور ہو کے گر جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے اینا میل کو جب ہم میں ڈینٹل کیریس پڑاؤں گا اور اس کے بعد ڈینٹائن ہے اور یہ جو ہے پلپ کیویٹی ہے اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو ڈیزیز آپ یقینا سمجھ جائیں گے آچھا جی تو اس ڈیزیز کو جو پہلی ڈیزیز ہے اس کو پریوڈانٹل ڈیزیز کرتے ہیں یہ جو پلیک ہے یہ کمبائن ہوتا ہے کچھ کیمیکل کے ساتھ سلائیوہ کے اندر جو کہ کیمیکل ہارڈ ہو جاتے ہیں اور یہ کیمیکل کیلسی فائڈ ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی جو فارمنگ ہے جو اس کی ڈیپوزیشن ہے وہ کاز کرتی ہے کیلکیولس جو نشان لگ جاتے ہیں دانتوں پہ جو کیلکیولس ہے یہ جو نشان لگ جاتے ہیں یہ کیلسی فائڈ ہارڈ جو نشان اس کو کیلکیولس کہتے ہیں یہ جو نشان ہے کیلکیولس یہ برش کرنے سے بھی یہ نہیں مٹتے کیونکہ یہ ہارڈ اور کلسی فائیڈ جو ہے یہ نشانات ہوتے ہیں نمبر تھری پہ ہے ڈینٹل کیریز ڈینٹل کیریز میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ بیکٹریا پلک کے جو کہ شگر کو کنورٹ کر دیتے ہیں ایسیڈ کے اندر اور یہ جو ایسیڈ ہے یہ ڈیزیز کا آس کرتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈینٹل کیریز اب جو ڈینٹل کیریز ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اینا میل ہے یعنی اوپر والا دانتوں کا جو سفید پورشن ہے اس کی ڈیپوزیشن یہ ڈیزول ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ سلولی سلولی یہ ختم ہو جاتا ہے جو ڈینٹائن اور جو پلپ ہے ٹوٹھ کا وہ اٹیج ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ ٹوٹھیک کرتے ہیں تو ٹوٹھیک مینس دانتوں میں درد اور جو ڈانت ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں اور فائنلی یہ گر جاتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ جو اینا میل ہے یہ سلولی سلولی ڈیپوزیٹ ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو ڈینٹائن اور یہ پلپ ہے اگر یہ دونوں آپس میں اٹیج ہوں گے تو یہ ڈانت میں درد کریں گے ڈینٹل کیریز کی میں ایک پکچر آپ کو دکھاتا چلوں کہ ڈینٹل کیریز کیا ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو یہ وائٹ پورشن ہے اینا میل ٹھیک ہے یہ آستہ آستہ ڈیپوزیٹ ہوتا جائے گا اور جو ڈینٹائن اور جو پلپ ہیں دونوں آپس میں ملیں گے تو یہ درد کرے گا تو اس کو ڈینٹل کیریز کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈینٹل کیریز ہے اور یہاں پہ بھی ڈینٹل کیریز کا سٹارٹ ہو گیا ہے جی اگر ہم فیکٹر دیکھیں کہ ڈینٹل کیریز کے پھیلنے کے جو فیکٹرز ہیں وہ بہت سارے ہیں مگر ان میں سے ہم مگر ان میں سے ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ بہت زیادہ شگری شگر کے فوڈ کا استعمال کرنا یہ بھی ڈینٹل کیریز کو کاز کرتا ہے اگر ڈسٹرونس ہو سلائیوہ کے اندر تب بھی ڈینٹل کیریز ہو سکتی ہے اور لیک آف اورل ہائیجین اگر آپ اورلی کھیال نہیں کریں گے برش وغیرہ نہیں کریں گے داتوں کو صاف نہیں کریں گے تب بھی ڈینٹل کیریز ہو سکتی ہے اگر آپ ایسا پانی پی رہے ہیں جس کے اندر فلورائٹ کیمیکل نہیں ہے تب بھی ڈینٹل کیریز ہو سکتی ہے اب جیس ڈینٹل کیریز سے ہم کس طریقے سے بچ سکتے ہیں اس کی پریونشن ہم کیسے کر سکتے ہیں تو پریونشن آپ کر سکتے ہیں بلکل آپ پریونشن اس کی کر سکتے ہیں ایسا پانی پیئے جس میں ایک فلورائٹ ہو اور یہاں آپ جو فوڈ لائک ملک لیں اس میں فلورائٹ ہوتا ہے یہاں آپ فلورائٹ کی ٹیبلیٹ مارکٹ میں موجود ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں ایسا ٹوٹ پیسٹ یوز کریں جس میں کہ فلورائٹ موجود ہو ٹھینک کیو سو مچ